içer Sacramento الحمدللہ رب العالمين ملون سیدنا مولانا محمد وعالی واصحابہ مبارک السلیم وصلی علیہ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنャ اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے نہ صرف خوش عام دیت کہتا ہوں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اور آج جس جس جگہ پر قربانی ادا کی جاری ہے یعنی عید الازا کا پہلا دن ہے میری جانب سے نائنٹی چونیوز کی جانب سے میرے تمام سکولرز کی جانب سے عید قربان کی دل کی گہرائیوں سے مبارک بات کو قبول کیجئے اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو عنیس محمد برکتلی علیہ الرحمہ کی تعلیف اسمہ نبیل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کے دوست درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ ام المومنین حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ تعالی کو ابن آدم کا جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خون بہانا یعنی قربانی کرنا ہے اور قیامت کے دن وہ زبا کیا ہوا جانور اپنے سینگوں بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالی کے ہاں قبول ہو جاتا ہے ناظرین کرام آج چونکہ ظاہر ہے پاکستان میں عید کا پہلا دن ہے اور موضوع بڑا کمال ہے صاحب اور اس سے آپ انشاءاللہ بہت کچھ سمجھیں گے آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ کیونکہ آج ہم بات کریں گے فلسفہ قربانی تذکرائے سیدنا اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام بات یہ ہے کہ عید العزہ پر جانوروں کی قربانی پیش کیے جانے کے پاس منظر میں ایک مکمل فلسفہ ہے ناظرین اور اسی فلسفے کے تحت یہ ایک مستقل واجب عبادت اور شائر اسلام میں سے ہے اسلام نے اپنے پیروکاروں کو کیا خوبصورت فلسفہ دیا ناظرین ان کے تسلیم و رضا عیسار اور قربانی کا وہ راستہ دکھایا جو ایمانی روحانی معاشی معاشرتی سماجی اور اخرقمی حوالے سے انتہائی نفع آفرین ہے عید العزہ آتی ہے تو دنیا بھر میں اہل اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہہ کے عظیم جذبہ عیسار اور قربانی کی یاد مناتے ہیں کہ اس گھرانے کے ہر فرد نے عملی طور پر سراپہ عیسار بن کر حکم ربانی کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دیا اپنے انسانی جذبات کو اللہ کے حکم کی تعمیل میں رکاوٹ نہیں بننے دیا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مینارہ نور قائم کیا جو ہر سال مسلمانوں کو جھنجوڑ جھنجوڑ کر یہ کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو کہیں فانی دنیا کی فانی راحتوں میں گم نہ ہو جانا بلکہ اپنے رب کی رضا پر سب کچھ لٹا دینا اسی صورت دونوں جہانوں کی رحمتوں کو حاصل کر لوگے یہ بات ناظرین شعوری طور پر سمجھنے اور سمجھانے کی ہے کہ قربانی کا مقصد فقط رسم کو ادا کرنا نہیں یعنی ریچولز نہیں ہیں صرف بلکہ یہ تو ایک سہروزہ تربیتی ورک شاپ بھی ہے ایک ایسا خوبصورت ٹریننگ پراسس ہے ناظرین ذرا اس کی حییت کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ایسا حسین ایسا خوبصورت ٹریننگ پراسس ہے جو ہمیں ہر سال تسلیم و رضا عیسار اور قربانی کے ان جزمات سے مکمل طور پر آشنا کرواتا ہے جو ہمیں ایمان کی میراج عطا کرتا ہے کہ آداب فرزندی سے سرشار عظیم باپ کے عظیم بیچے نے اپنی گردن کسی تردد کے بغیر اللہ تبارکتالہ کے حکم کی تعمیل میں پیش کر دی ایک معنی برسوں کی دعاوں برسوں کی دعاوں منا جاتوں کے بعد حاصل ہونے والی اپنے نور نظر کو بلند حوصلے کے تحت بلند حوصلے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ایک عظیم باپ نے کسی تردد کے بغیر پدری جذبات کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کرتے ہوئے تسلیم و رضا کی بلند ترین حدوں کو چھو لیا اور عملی طور پر اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی کوشش کی اتنا عظیم پیغام ناظرین اپنے دامن میں سمیٹے عید لزہ دلوں میں عیسار اور تسلیم و رضا کے چراغوں کو جلایا کرتی ہے اپنے آنگن کی خوشیوں کی خوشبو سے غریبوں ناداروں اور ضرورت مندوں کے گھروں کو مہکایا کرتی ہے ہمارا یہ طرز عمل ناظرین نہیں ہونا چاہیے یہ بڑی ایک کام کی بات ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ فقط ہم جانوروں کو زبا کریں بلکہ قربانی کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم قربانی کے جانور کا گلہ تو کاٹ دیتے ہیں مگر ہم اپنی خواہشات اپنے نفس کے گلے پر چھوڑی نہیں چلاتے ذہا غور کیجئے گا ناظرین کہ قربانی ریچول سمجھ کے رسم و رباد سمجھ کے ہم کرتے ہیں لیکن اس کی جو ڈیپتھ ہے اس کی جو روح ہے یعنی سمجھ لیجئے اس کا جو ایسنس ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر دیں ہونا تو یہ چاہیے ہونا تو یہ چاہیے کہ آج جب آپ اپنی قربانی کے جانور کی گردن پر چھوڑی پھیریں تو سب سے پہلے دکھاویں اور اپنی خوکلی انا کی گردن پر بھی مکمل طور پر چھوڑی چلا دیں آج جب آپ جانور کی گردن پر چھوڑی پھیریں تو اپنی حرس لالچ اور تمہ کی گردن پر بھی چھوڑی چلا دیں اپنی بے حصی اور خودگرزی کی گردن کو بھی سامنے رکھیں اور اس پر بھی آج آپ مکمل طور پر چھوڑی پھیڑ دیں آج جب آپ اپنے جانور کی گردن پر چھوڑی چلائیں تو اپنی نفرت اپنی بغض اناد اداوت کینے اور دشمنی کی گردن پر بھی چھوڑی چلا دیجئے آج جب آپ اپنے جانور کی گردن پر چھوڑی پھیڑیں تو اپنی حسد کی گردن پر بھی چھوڑی چلا دیجئے آج جب آپ اپنے جانور کی گردن پر چھوڑی پھیڑیں آج جب آپ اپنے جانور کی گردن پر چھوڑی پھیریں تو پھر رشوت کی کرپشن کی حرام کاموں کی اور دو نمبر کاموں کی گردن پر بھی مکمل طور پر چھوڑی چلا دیجئے آج جب آپ اپنے جانور کی گردن پر چھوڑی پھیریں تو بے شرمی بے ہیائی کی گردن کی رگوں کو بھی مکمل طور پر کاٹ دیجئے آج جب آپ اپنے جانور کی گردن پر چھوڑی پھیریں تو فرقہ واریت اور لسانیت کے جانوروں کی گردنوں پر بھی مکمل طور پر چھوڑی چلا دیجئے آج جب آپ اپنے جانور کی گردن پر چھوڑی پھیریں تو ماں باپ کی نافرمانی کے درندے کا بھی خون بہا دیجئے اور آج جب آپ اپنے جانور کی گردن پر چھوڑی بھیریں تو بہن بھائیوں اور رشتداروں سے قطع رحمی کے جانور کی کھال بھی اتار کر ایک طرف پھینک دیجئے بلکہ اپنے اندر کے جتنے بھی گناہ جتنے بھی گناہ جو ایک درندے کی صورت اختیار کر گئے ہیں اس کی گردن پر بھی مکمل طور پر چھوڑی چلا دیجئے کہ اللہ کرے اللہ کرے قربانی کا یہ جانور جس طرح زبا ہوتے وقت سرے تسلیم خم کرتا ہے تسلیم اور رضا کا پیکر بنتا ہے کاش یہ ہمیں بھی مکمل طور پر تسلیم اور رضا کا پیکر بنا کر چلا جائے آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ تین شخصیات موجود یقین کسی تعرف کی محتاج نہیں پہلی شخصیت منتاز علمی دین محترم جناب پیر سید شمس الرحمن مشدی صاحب دوسری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں منتاز علمی دین جناب پروفیسر محمد عظم نوری صاحب اور تیسری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں منتاز سکالر جناب ڈاکٹر سید عمران مرتضی صاحب آپ تینوں کو میں خوش عام دیت کہتا ہوں اسلام علیکم آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے قبل میری طرف سے اور نینچی ٹونہ کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے عید کی مواربیات کو قبول فرمائیں صبح کا موقع ہے ظاہر ہے اس وقت لوگ یوں سمجھ لیجئے کہ فجر کی نماز آلموسٹ ادا کر چکے ہیں اور کچھ ادا کرنے جائیں گے انشاءاللہ تو اب قربانیوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے تو سب سے پہلے ذرا اگر ہماری آوازیں ان کی سماعتوں میں جا رہی ہیں یا ویجوالی وہاں میں دیکھ رہے ہیں تو فلسفہ قربانی قرآن و سنت کی روشنی میں ذرا یہ لوگوں کو بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھائی آپ نے بہت سے خوبصورت نکات کی طرف اشارہ کر دیا فلسفہ کے حوالے سے بھی اور دیگر حوالوں سے بھی میں اس بات کو ذرا پن پوائنٹ کرتے ہوئے ارز کروں گا کہ جب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں قربانی کی فلسفی پر غور کرتے ہیں تو پانچ بنیادی نکات اور پانچ بنیادی باتیں جو ہیں وہ بڑی کھل کے سامنے آتی ہیں اس کی فلسفی کے حوالے سے مقصد کے حوالے سے غرض و غائط کے حوالے سے سب سے پہلا مقصد اور سب سے پہلا قربانی کا فلسفہ جو ہے جو اس کو بالکل اپیرنٹ ویو میں بھی لیں تب بھی سمجھ جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ مال کو اللہ کی راہ پر قربان کرنا اب انسان میں کچھ بیماریاں ہیں جو اس کی نیچر کا حصہ ہیں میں لالچ ہے تکبر ہے ہمیشہ رہنے کی ایک حوص ہے یہ جو فلسفی ہے قربانی کی اس پر غور کریں گے تو اس میں ان ساری مرضوں کا علاج ہے یہ ایک چیز سمجھ میں آجا ہے ان مرضوں کا علاج اس میں رکھا گیا اب یہ جو مال کی قربانی کی بات میں کر رہا ہوں مال قربان کرنا ہے اپنے لیے نہیں رضا زلجلال کے لیے قربان کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہوئی اب انسان کے اندر مال کی محبت بے شمار ہے قرآن نے خود بیان کیا بے شمار آجات حتی کہ یہاں تک کہا کہ انسان تو اتنا مال کی محبت میں ہے کہ یہ اپنے رب سے تعلق کو بھی مال کے زاویے سے دیکھتا ہے کہ جب اسے مال زیادہ ملتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے معذر کر دیا جب مال کم ہو جاتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے معذر اللہ میں اس سے عزت واپس کر لی تو اس مال کی جو بنیادی محبت اس میں ہے نا اس کو ختم کرنے کے لیے قربانی کا ایک خوبصورت عمل تین اسلام میں رکھا گیا کہ تو مال قربان کرے گا اور اس سے جو تیری جذبہ محبت ہے تیرا ذوق محبت مال کے ساتھ ہے ادھر سے مڑے اور تیرا جذبہ محبت رب زلجلال کے ساتھ تو پہلی چیز جو بندے سے یہ ختم کرتی ہے قربانی اس کا نام آپ یوں رکھ لیں لالچ ہے حرس مال حرس مال یہ ختم کرے گی محبت زلجلال کرتا کریں دوسری چیز اور بڑی بنیادی چیز جو فلوسفی ہے قربانی میں اور جس کا میں سمجھوں نہ ذکر کروں تو زیادتی ہو جائے گی وہ ہے سر تسلیم خم جھکا دے سر اطاعت کرنا اب دیکھیں آپ کو ہو سکتا ہے نہ ضرورت ہو گوشت کی آپ کا دل بھی نہ کر رہا ہوں کوئی موڈ نہ ہو آپ آپ پر پابندی ہو جی آپ نہیں کھا سکتے بلارڈ پریشر ہے ہائی آپ کا نہیں کھا سکتے گھر میں بھی نہیں لا سکتے سارے مریض ہیں لیکن پھر بھی حکم جو ہے وہ آپ نے ماننا ہے دزل حجہ دزل حج کو وہ آپ نے عید والے دن وہ زبا کرنا ہے وہ گوشت کرنا ہے تقسیم کرنا ہے پتہ چلا ضرورت نہیں تھی تمہاری خواہش نہیں تھی اس کا حکم تھا وہ کرنا ہے اب اس کا حکم ہے تو تُو نے سر تسلیم خم کرنا ہے اور یہی بنیادی بات ہے اگر ایک فکرہ یہ ذہن میں آ جائے پورا دین ذہن میں آ جائے گا کہ اے انسان اور اے مسلمان تُو نے اپنی مرضی پہ نہیں چلنا تُو یہاں پہ مالک کی مرضی پہ چلنے جب یہ ایک سبق سین میں آ جائے سارے مسئلے علو جاتے ہیں یعنی اف اگر مگر بٹ لیکن نہیں ہے اس کی مرضی اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اس کی مرضی میں تیری بہتری ہے مرضی اس کی ہے لیکن اس کی مرضی میں بہتری تیری ہے ہر حوالے سے بہتری تیسری بنیادی حکمت اور بنیادی فلسفہ جو اس کا بڑھتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اس حدیث کا ذکر کیا کہ مال خرچ کرنے کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے جانور قربان کرنا ہے سب سے بہتری نمبر ہوئی سب سے بہتری نمبر ہوئی جانور قربان کرنے میں راز یہ ہے کہ جب جانور کے گلے پہ آپ چھوڑی چلاتے ہیں تو ایک زندہ چیز ظاہری طور پہ ختم ہو جاتی ہے تو اس سے یہ بنیادی سبق دینا ہے کہ حالت تیری بھی یہی ہے بے سباتی ہے بے سباتی ہے تو فنا والا ہے تو بقا والا نہیں ہے بقا والی چیز کوئی اور ہے اس بقا والے سے تو ملے گا کل من علیہ فانم ویا بقا وجہ رب کا ذل جلال علیہ وعلی اکرام تو یہ ہو گیا ہے اور تیسری بنیاد چوتھی بنیادی بات اور جو اس کا فلسفہ ہے جو میرے نا کے ذہن میں بھی اور علماء نے بھی لکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور بڑی اس میں خوبصورتی ہے اور میں کہوں کہ وہ اس کا نچوڑ ہے اس ساری بحث کا تو وہ کم نہیں ہے کہ اس سے یہ بات بھی کائنات کے سامنے پیش کرنی ہے کہ میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے اور اسی کے نام پہ صدقے ہیں اور سب سے بڑی بات پانچویں نسبت پوری ہو جائے وہ وہی تب راضی ہوتا ہے جب اس کی مخلوق کا بھلا چاہتا ہے پربانی میں پانچویں بڑا فلسفہ مخلوق کی بھلای ہے اس لیے یہ گوشت گھر رکھنے کی واہ واہ کیا اچھی بات ہے اسے تقسیم کرنا یعنی اس وقت ابھی جیسے ہی ظاہر ہے کہ قربانی کا صدقہ شروع میں نے آپ کو کہا نا کہ کچھ جو ہیں وہ مساجد کی طرف چل پڑے ہیں کوئی جانے والے ہیں کوئی تیاری کر رہے ہیں اب جیسے کہ قربانی ہو تو فور ان کے خیال لینے چاہیے کہ قصائی کو یہ نہیں کہنا صاحب سارا کوش اٹھا کے فیجر یہ تو بنیادی مقصد ہے یہی فلوسفی ہے بلکہ ٹھیک ہے خالق کی حکم پر عمل کرنا ہے مخلوق کی بہتری کے لیے کرنا بلکہ ٹھیک ہے بات آئیے مقصد اگر یہ نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے درست ہوگی اللہمہ صاحب اب اس میں یہ بات کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اتنی عظیم قربانی حکم یہ ہو رہا ہے کہ ان کی قربانی کو سمجھو عیسار کو سمجھو اور ان کے جذبہ عیسار کو سمجھتے ہوئے اس سنت پر عمل کرو اور یہاں سے لیبرلز اٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے غریبوں کی مدد کر دو ناداروں کی مدد کر دو یہ زبا کے سلسلے کو ختم کرو کم کرو یہ کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تو کچھ اور بتلا رہے ہیں ہمیں بہت شکریہ جنید بھئی میری طرف سے آپ کو اور پورے عالم اسلام کو یہ دلدھا کی بہت زیادہ مبارک ہو خیر مبارک جزا کے آپ نے ایک بہت ہی اہم ایشو کی طرف پوری قوم کو متوجہ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک بار اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لے تو ہر سال لیبرلز کی طرف سے آنے والا یہ ایک بھونڈا سا جو شبہ اور شک ہے یہ زینوں سے ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے بہت اپروپرییٹ ورڈ ہے بھونڈا سا میں وہی کہہ رہا ہوں مطلب یہ چونکہ جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ اقل گو آستان سے دور نہیں اس کی تقدیر میں حضور نہیں دل بینہ بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں اور علامہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر آمال کی بنیاد رہا دین جو ہے اور جو فلسفہ موت و حیات ہے اس کی سمجھ اقل سے کم آتی ہے عشق سے زیادہ آتی ہے کیا کہیں دیکھئے رب ذوالجلال نے یہ فلسفہ ہمیں سمجھانے کے لیے بنیادی طور پر ایک پورا واقعہ بیان کیا ہے سورہ صافات میں وہ پورا واقعہ موجود ہے کہ کس طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام نے وہ خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں کس طرح اس پر سر تسلیم خم کیا بیٹے کو جب بتایا تو اس نے کیا رسپانس کیا پھر وہ جب اس پروسس سے گھنے عزرے تو رب کی طرف سے پھر کیا بشارت آئی قد صدقت الرؤیہ اللہ اِنَّا قَزَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِ وَفَدَيْنَا هُو بِزِبْهِنْ عَزِيمٍ کا ریوارڈ اس کو کیسے ملا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ قیامت تک یہ سنت جائے ساری رہے گی یہ فیض اس کو کیسے ملا میں ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے یہ کہنا کہ اس کی جگہ پر غریبوں کی مدد کر دی جائے مساکین کی ویسے ہیلپ کر لی جائے میں ان لبرل سے بڑا سادہ سا سوال کرتا ہوں کہ یہ کوئسچن صرف اور صرف کسی اسلامی شعار پر ہی ان کے ذہن میں کیوں پیدا ہوتا ہے یہ کوئسچن تو ویلنٹائن ڈے پہ بھی آنا چاہیے یہی کوئسچن جو ہے وہ دیگر جو ہم خرافات مختلف ناموں پر مناتے ہیں یا ایون اسلامی معاشرے میں شادی کے نام پر جہیز کے نام پر جو اتنی ساری خرافات کرتے ہیں تو یہ کوئسچن وہاں پر بھی تو آنا چاہیے جو ایاشیوں میں پیسہ صرف کرتے ہیں نیلوئیر کی نائٹس منائی جاتی ہیں دیگر بے شمار ہماری زندگی کے مواقع ہیں کہ جہاں پر اس سے کئی گناہ زیادہ درست اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا وہ اسراف ہوتا ہے تبزیر ہوتی ہے زیاہ ہوتا ہے لیکن وہاں پر آپ صرف دنیا کی بڑی بڑی فوڈ چینز لے لیں کہ وہاں پر عمارہ اپنی ایاشیوں کے لیے اور لذت کاموں دانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے یعنی اگر مال جو ہے وہ عمارہ کی عیش و عشرت میں لگے تو سوال پیدا نہیں ہوتا اور اگر وہ مال غربہ کی اور مساکین کی فلاہ و بہبود پہ لگے تو ذہن میں سوالات پیدا ہوتا ہوتا ہے وہ غربہ مساکین پر خرچ کیے جاتے ہیں وہی ہزارہ روپے کر قربانی میں لگ جائیں تو وہی لگ جائیں تو اور وہ انسان اپنی ذات پر نہیں لگا رہا وہ اپنی ذات پر نہیں لگا رہا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ غربہ مساکین کے لیے لگا رہا اور کمال یہ یہاں پانچ لوگ ڈنر کریں گے پانچ لوگ لنچ کریں گے وہاں پچاس لوگ کے گھروں میں گوشت پہنچے گا بس بدقسمتی یہ ہے میں ارز کرتا ہوں شعب الایمان میں ایمان بہکی ایک روایت لائے ہیں حدیث قدسی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آنا والجن والانسو فی نبائن عظیم میں انسان اور جن ہم ہمارا جو باہمی تعلق ہے میرا اور میری مخلوق کا بندوں کا وہ ایک بہت خبر عظیم ہے نبعن عظیم ایک بہت بڑی خبر ہے اور وہ بڑی خبر کیسے ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اخل کو پیدا میں کرتا ہوں یو بد و غیری پوجہ میرے علاوہ کسی اور کی یہ سوال کرنے والے در حقیقت اللہ کی عبادت و بندگی نہیں کر رہے ہوتے وہ اپنے نفس کی پوجہ کر رہے ہوتے اور قرآن نے دو مقامات پہ کہا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے رب کو اپنا معبود اور خدا ماننے کی بجائے اپنی خواہشیں نفس کو اپنا معبود بنا لیا تو وہ در حقیقت اس بھی پوجہ کر رہے تھے رب فرماتا ہے او تیہے دیتا میں ہوں لیکن یشکر و غیری شکر کسی اور کا ادا کیا جا رہا ہوتا ہے حالانکہ چاہیے تو اچھا کہ میرا شکر ادا ہوتا ہے اور فرمایا بندے یبنا آدم کبھی غور کرنا خیری انزلو علیک میری طرف سے ہمیشہ تیری طرف بھلائی اترتی ہے وشر رکیسادو علیہ اور تیری طرف سے ہمیشہ شر میری طرف آتا ہے اور یہ جو کہنا کہ اس سے جانور جو ہیں ان کی نسل کشی ہوتی ہے تو یہ تو بطلب انسان خود غور کر لے خود غور کر لے کہ بکرے اور یہ جو جانور زبا ہوتے ہیں قربانی کے لیے ان کا آگے نشو و نماء کا ریشو کیا ہے اور اس کے باوجود ان کی برکت کیا ہے اور اس کے مقابلے میں جو دیگر حرام جانور ہیں جن کی تخلیق کے اندر تعداد بہت زیادہ ہے لیکن دنیا کے اندر ان کی تعداد کیا ہے قرآن کی میں ایک آیت پر بات سمیٹھتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید نے کہا تمہارا خالق اللہ ہے مالک اللہ ہے رازق اللہ ہے جس چیز کی انسانیت کو جتنی ضرورت ہے اس نے اس کو اتنی کسرت سے پیدا کیا ہے سبحان بے شک سیئے تو فرمایا جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہونا تو رب ذلجلال اس کو کئی گناہ بڑھا کے تمہیں عطا فرما دیتا ہے لیکن قربانی کے جانور کی کبھی شارٹ ایج نہیں آئی حلال ہے نا یہ حلال جانور ہے اور رب ذلجلال کے راستے میں دبا ہو رہا اب اس میں ایک بات جو بڑی خاص رکسہ آگئی کہ اللہ تعالی جو میں سمجھاؤں میری انڈسٹیننگ ہے کہ منحسن مجموعی مسلمان کو مسلمان منحسن مجموعی دیکھنا چاہتا ہے یعنی تمام عامال کا مجموعہ دیکھنا چاہتا ہے اب ظاہر ہے ہر عمل کی اپنی ایک ویلیو ہے یعنی نماز کے اپنی ایک ویلیو زکاة کے اپنی ایک ویلیو روزے کے اپنی ویلیو ہے انفاق فی صبی اللہ میں ظاہر ہے تمام چیز آ جاتی ہیں وہی بات ہے کہ چیریٹی کرتے ہیں اس کے اپنی ایک ویلیو ہے قربانی کے اپنی ایک ویلیو ہے تو بات یہ ہے کہ چیریٹی کرنے والوں کی بھی الحمدللہ کمی نہیں ہے اور آپ تو ویسے ہی چیریٹی آسپنل چلا رہے ہیں اس کی کمی نہیں ہے بالکل بلکہ ہمارے یہ تو یہ ہوتا ہے کہ روکنا پڑ جاتا ہے کہ ابھی رکیں بعد میں دیکھتے ہیں اور قربانی کی اپنی ویلیو ہے اب سوال یہ ہے کہ قربانی تو ہو رہی ہے ظاہر علمدللہ انسانی شخصیت پر ایک بڑا نفسیاتی سوال ہے انسانی شخصیت پر جو قربانی کے اثرات ہیں وہ مضبط اثرات کتنے ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ وہ نہیں کرتا تو اس کے منفی اثرات کیا ہوتے ہیں ریلیونس وہی بن رہی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی نہ کی جائے اور بعد جو ہے وہ غریبوں تک ناداروں تک چلی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کہ اس نے ایک اور زندگی اور فہت والا دن آپ سب کے ساتھ مجھے گزارنے کا موقع دیا اور آج اہل اسلام کو عید قربان کی مبارک بات آپ سب کو میری طرف سے اور یہ بہت زبردست پروڑیم آپ کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو پروڑیم ہے یہ انسانوں کو بدلنے والا پروڑیا اور ہمارا میکنہ سے کانسپ بھی یہی ہے کہ ہم اس طرح کا میسیج کہ جو تبدیلی لائے اندر سے اچھا ہی جو آپ کا کوئسٹن ہے یہ بہت ریلیونٹ کوئسٹن ہے قربانی کے حوالے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو جو سب سے زبردست اللہ تعالیٰ کی انونشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے تگڑی قسم کی انونشن کی ہے وہ انسان ہے اور اس کو اشرف المخلوق بنایا پہلے تو ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھکرا نہیں بنا دیا جانور جانور میں خدا نہ خواستہ نجی سنا پاک آج جو ہے وہ خدا نہ خواستہ تو کہنے کا مقصد ہے کوئی جانور بنا دیتا تو کیا ہوتا تو شکر گزاری لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں جو آپ کے کوئسٹن سے ریلیٹڈ ہے کہ جو سب سے بڑا اثر پڑتا ہے انسان پر خربانی کے معاملے میں وہ مختلف کیمیکلز اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے کہ وہ کیمیکلز جو آپ کو اچھا فیل کراتے ہیں اور انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ ہر کام جو کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کو سکون اور خوشی ملے مسررت میں اس سے آنی چاہیے جو بھی ہم ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں ہم ترقی حاصل کرتے ہیں ہم گھر بناتے ہیں ہم گاڑی خریدتے ہیں اس کے پیچھے جو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سکون اور خوشی حاصل ہوں اچھا یہ سکون اور خوشی حاصل کیسے ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آپ سے کہا کہ ایک اشرف المخلوق بنایا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ڈیولپ کی وہ اس کا برین تھا اس برین میں دماغ میں وہ ایسے کیمیکلز نکالے کہ جو خوشی اور سکون دیتے ہیں اور اچھا فیل کراتے ہیں تو خربانی جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے دل میں آپ کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل آپ نے کی پھر نبی جو دو بہت بڑے جلیل و قدر نبی گزرے ہیں ان کی سنت پہ آپ نے عمل کیا اور پھر جب اس قربانی کو کرنے کے بعد آپ نے اس قربانی کو ڈسٹیبیوٹ کیا اصل میں تو قربانی کا مقصدی اس کو ڈسٹیبیوشن ہے اس کو آپ نے ڈسٹیبیوٹ کیا اپنے رشداروں میں اپنے دوستوں میں لوگوں کو بلایا غریبوں کو بلایا ان کو باتا جو ان کے چہروں کی سکون ان کے چہروں پہ شکر گزاری آپ کو فیل ہوئی وہ جو فیلنگز تھی وہ آپ کو سکون دیتی ہیں جو الٹیمیٹ گول ہے آپ کی زندگی کا جو الٹیمیٹ گول ہے آپ کی زندگی کا اچھا آپ دیکھیں ساری زندگی لوگ محنت کرتے ہیں اور ایک وہ جو قربانی والا پورے سال میں ایک ایلیمنٹ آتا ہے اس میں ہمارے گھروں میں جس طرح سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے وہ کتنی بڑی آپ نے بہت امدہ بات کی کہ تین دن کی ورش شاپ ہے اس تین دن سے ایک ہفتے پندرہ دن پہلے کی ورش شاپ شروع ہو جاتی ہے جب بچے بڑے خربانی کی جانور کو خریدتے ہیں ان کے ساتھ سوتے بھی ہیں ہمارا بچپن جو سونے ہم ساتھ میں سو رہے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو سر جو وہ خوشی حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور کام سے نہیں حاصل ہے بلکل صحیح ہے اچھے آپ ایک بات دیکھیں جو بات آپ کر رہے ہیں یہ پوزیٹیوٹی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا نفسیاتی امپیکٹ ہوتا ہے نوجوانوں پہ بھی بچوں پہ بھی اور ان کی وجہ سے بلوں پہ بھی کہ بچے آپ کے گھر کے انگیج ہوتے ہیں قربانی کے ساتھ اس کی نشنوما اس کی خدمت ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بی بی چائل گھر کے اندر آ گیا اچھا پھر اس کے ساتھ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکمہ ہے کہ آپ اس کا اتنا خیال رکھیں اس سے محبت ہو جائے تو وہ بچے آپ کو دیکھیں جب زبا ہوتا ہے تو وہ روتے ہیں اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ایک اٹیجمنٹ ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا کامیابی ہے اس پروڑیم کی قربانی کی پروڑیم کی جو اچھا فیل کراتا ہے انسان کو اچھا دوسری طرف آ جائیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا ہے کہ ہمیں برین میں ایک مختلف قسم کے کیمیکلز نکلتے ہیں تو ایک ایسا کیمیکل بھی ہے جو آپ کو تکلیف دیتا ہے آپ نے انٹرو میں تو ساری بات ہی ختم کر دی ہے لیکن میں پھر بھی اس کو تھوڑا سا اسکرین کروں گا کہ ایسا کیمیکل نکلتا ہے جو آپ کو بے چین رکھتا ہے جو آپ کو پریشان رکھتا ہے جو آپ کو ہارٹ فیلیر کے طرف لے کے جاتا ہے آپ کو برین کی ایکٹیویٹی کم کر دیتا ہے وہ ہارمون جو ہے وہ نیگٹیف فیلنگز کو ڈیولپ کرتا ہے تو جب آپ اس طرح کے کام نہیں کرتے ہیں جو جس میں نیکی اور اچھی فیلنگز نہیں آتی ہیں تو نیچلی وہ خالی جگہ پہ وہ فیلنگز ڈیولپ ہو جاتا ہے وہ فیلنگز جو نیگٹیف ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے پھر آپ اکیلے پن کا شکار ہوتے ہیں اکیلے پن کا شکار ہوتے ہیں معاشرے میں اکیلے پن کا شکار ہوتے ہیں جو سب سے بڑی موت ہے یعنی ہونے کے باوجود بھی صاحبِ استطاعت بھی ہیں آپ آئیسولیشن کا شکار ہو جاتے ہیں ناظرین وہی بات یہ خوشیاں سمیٹنے سے جب انسان سمیٹنا شروع کرتا ہے تو سمیٹنے سے انسان سمیٹتے سمیٹتے اس نیچ پہ آتا ہے کہ وہ باٹنے والا بن جاتا ہے تو سمیٹ کر باٹنے والے بن جائیں اور باٹنے والے تو سب سے بڑے کائنات میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آئیے پہلے مل کر ان کی بارگاہ میں چونکہ آج ظاہر ہے پہلی عید کا موقع ہے عرص کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود کو بھی قبول فرمالیجئے اور امت پر نظر کرم بھی فرمالیجئے آئیے درود پاک کا نظرانہ اور پھر جب لوٹنگے انشاءاللہ تو ان کے جدہ امجد کا تذکر ہوگا کہ باپ اور بیٹے کی جو تسلیم و رضا کی مطلب منزل ہے وہ کیا ہے درود پاک و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلہ و صحبہ و فارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلہ و صحبہ و فارک و سلک و ہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و سیدتنا ایک بار پر ناظرین میں آپ کو خوش عام دیت کہتا ہوں عید کا پہلا دن ہے ماشاءاللہ اور آئی ہوپ کہ آپ تمام مسلمانوں کے گھروں میں انشاءاللہ خوشیاں اس وقت موجود ہوں اور بچے تو خاص طور پر اس موقع کو بڑا انجوائے کرتے ہیں کہ جب یہ قربانی کا موقع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادات کو اور خاص طور پر قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما میں نے ساتھ تین منتاز شخصیات موجود ہیں فلسفہ قربانی اور حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تسلیم و رضا کی بات ہو رہی ہے پھر سب آپ کی طرف باپ اور بیٹے کا یہ جو تسلیم و رضا کا معاملہ ہے اتنا حسین ایسی خوبصورت اور اتنی عظیم منزل کہ جو چشم فلک نے نہ اس سے پہلے دیکھی نہ کبھی دیکھے گی ایک طرف بس ایک جملہ ادا کر رہا ہوں ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ بیٹے کی قربانی دو دوسری طرف چھوری کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ چلنا نہیں ہے کیا کمال بات ذرا فرمائیے کیا ہوا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یونیت بھائی دنیا میں بیٹے بھی ہوئے ہیں باپ بھی ہوئے ہیں اس باپ اور بیٹے کا جس انداز میں تذکرہ قرآن نے کیا ہے کسی بھی باپ اور بیٹے کا اس انداز میں قرآن نے تذکرہ نہیں فرمایا اللہ 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 اس کی بہت سی حکمتیں ہیں بہت سی راز ہیں بہت سی اس میں خوبصورتیاں ہیں جس وجہ سے قرآن مجید نے اس انداز میں تذکرہ فرمایا کہ باپ نے کہا کیا ہے پھر بیٹے نے سن کے اس پر اظہار کیا کیا ہے باپ کا لیول کیا تھا بیٹے کا لیول کیا تھا اور اس سے پہلے پھر باپ کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ کتنے عرصے تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی اس گھر میں اولاد کی کتنی تڑپ تھی اس گھر کے لیے اولاد کی کتنی اہمیت تھی یہ ساری چیزیں بیان کر کے پھر بیٹے کا پیدا ہونا اور پھر بیٹے کی قربانی کرنا یہ اس سیکونس میں دیکھیں تو پھر اس بات کو اور حسن نصیب ہو جاتا اور اس سے پہلے ایک اور امتیان کی وہ جو مکیہ کہ ظاہر ہے سہرہ میں چھوڑ کے جانا وہ بھی تو ایک امتیان تھا نا ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ بہت عرصہ تک اولاد کا نہ ہونا اور پھر اولاد کا ہونا اور پھر اولاد کے حوالے سے اتنی بڑی قربانی کمان جدا ہونا بھی بہت بڑی قربانی ہے لیکن زبا کر دینا اور اپنے ہاتھوں سے زبا کرنا لیکن اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے طریقے ہیں نا ایک یہ ہے کہ آپ نے بیٹا جنگ میں بھیج دیا اچھی جنگ میں جو مسلمان حکمران کے تحت ہے دین حقہ کے لیے اس میں بچہ شہید ہو جاتا ہے تو یہ بھی بیٹا آپ نے دیا تو ہے لیکن ذرا یہ منظر دیکھیں کہ بیٹا دینا اور غیروں کے ہاتھ سے زبا بھی اس نے نہیں ہونا اپنے ہاتھ سے زبا ہونا اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے تسلیم اور رضا کا یہ لیول اور میں اس سے رضا نہیں کہوں گا رضا تو ہوتا ہے صرف راضی ہو جانا یہ تو کوئی شکر کا بہت بڑا لے یہ تو اس سے اوپر والا درجہ ہے کائنات میں اس باپ کے حوالے سے آپ کو دوسرا اس لیے نہیں ملے گا کہ یہ وہ واحد باپ ہے جس نے اللہ کے حکم کو اس طرح مانا کہ اپنے بیٹے کے گلے پر خود چھری رکھی اپنے بیٹے کے گلے پر خود چھری رکھی اللہ کے حکم پر اور دوسرا بیٹا بھی اس رنگ میں نہیں ملے گا کہ جس نے باپ کے کہنے کے بعد ذرہ برابر بھی ججک بھی نہیں کی اللہ بلکہ لفظ بڑے کمال کے ہیں اللہ 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 کہ یا عباطفل ما تو مر اللہ 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 اے میرے باپ کر گزار گا جو حکم دیا ہے کر جائیے جو تجھے حکم دیا گیا ہے کر جائیے مجھے آپ جو ہیں وہ ماننے والوں میں پائیں گے مجھے رضا والوں میں پائیں گے یہاں بنیادی طور پر باپ کی طرف سے محبت کی قربانی ہے اور قربانی یقیناً وہ بھی محبت کی اس لیے کہ باپ کے لیے ایک جوان بیٹے سے بڑھ کر اور کوئی محبت نہیں قرآن نے خود بیان کیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا باپ کے لیے جوان بیٹا قربان کرنا بہت بڑی محبت اللہ اور پھر بیٹا جو جوان ہے اس کو اپنی جان پیاری نہیں اللہ اس کو اپنا مستقبل پیارا نہیں بیٹے کا ہر چیز کو ماننے میں دو بنیادی مقصد تھے اللہ اللہ کی رضا تو یقیناً تھی اس لیے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا اللہ اس نے آگے چل کے ابو محمد بننا ہے اللہ خاتم الانبیاء کا بابا بننا ہے کیا نسل پاک ہے سبحان اللہ یہ عام بچہ نہیں تھا اسے ان لوگوں کو شروع سے ہی خدا کی پہچان ہوتی ہے اللہ خدا کو جانتے ہوتے ہیں خدا کو بڑی اچھی طرح مانتے ہوتے ہیں اللہ خدا کی رضا تو تھی ہی تھی اسر حاضر کے سمجھنے کے لیے یہ بھی بڑی ضروری ہے نسل پاک سے آنا ہے یہ تیہ ہے نا کس لیول پہ جا کے آزمائش کیے کس لیول پہ جا کر اللہ اکبر اور اس میں پھر آزمائش میں کامیابی کیسی ہے اللہ اکبر باپ کی طرف سے بیٹے بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو قربانی تھی نا اصل میں بیٹے کی قربانی والا جو حکم ہوا تھا اس میں اصلی راز یہ تھا کہ بیٹے کی قربانی ہاتھ سے کرنا یہ ممکن نہیں اس کی مثال نہیں اب اس بیٹے سے ایسے بیٹے کا آنا وہ اللہ تعالی نے یوں سمجھ لیں جس طرح ایسیٰ کی زبان سے وہ مبشرم بے رسول ہیں یاتی من بعد اسم احمد کا اعلان کروایا تھا اسماعیل کو لٹوا کے ابراہیم سے گلے پہ چھری رکھوا کے پھر جنت سے دنبا بھیجوا کے اس کو بچا کے وہ ایک عملی اعلان تھا کہ اس کو بچایا اس کے لیے جس کے لیے میں نے ساری کائنات ملائی ہوئی آخری جمعہ بستا کہ میں چاہتا ہوں یہ چونکہ بات آپ نے فرمای ہے تو ایک ایغام کی صورت میں چلی جائے کہ آج کے بچوں کو آج کے بیٹوں کو میں اسی نکتے پر رکھنا چاہتا تھا آپ نے تھوڑا سا ظاہری بات ہے وہ بھی ضروری تھا جس طرف آپ نے بھی میں تو رکھنا ہی اس جگہ پر چاہتا تھا کہ آج کے بچے کو جو سمجھتا ہے کہ باپ ماز ایک کمانے والی مشہن ہے دے دی ہے چلا گیا ہے اب باپ پر حقوق ہے مجھ پر کوئی حقوق نہیں ہے قرآن کی نص ہے اور میں گنتی نہیں کر سکتا غالباً دس سے زیادہ مقامات پر اس کی طرف اشارے ہوئے ہیں اور اس مقام پر تو سورہ صحفات میں تو بہت تفصیل ہوئی ہے اللہ اللہ نے باپ کا جو سٹیٹس متین کیا ہے اور بیٹے کی جو تابعہ داری کا میعار متین کیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ خدا کی ہاں مقبول باپ ایسا ہوتا ہے جو بیٹے جیسی محبت اللہ کی رضا میں قربان کر دے اور خدا کے ہاں اچھا بیٹا وہ ہوتا ہے جو اپنی جان کو بھی باپ کی رضا پر کھلتا ہے سبحان اللہ بات آگے بڑھاتے ہیں کیا خوبصورت بات ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ سننے والوں کو سمجھ میں آجانا چاہیے خاص طور پر نوجوانوں کو کہ باپ کا مقام کیا ہے اور باپ کا مرتبہ کیا ہے اللہم صاحب اب صرف یہ بتائیے یہ جو مساکین کو غربہ کو جو کھانا کھلانے کی بات ہوتی ہے یہ بھی تو سنت ابراہیمی ہے نظرہ اس بارے میں بتائیے اس کے اہمیت و فضیلت کیا ہے دیکھئے قرآن بجید فرقان حمید میں اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ جو کھانا کھلانا غربہ کو فقراء کو مساکین کو اس کا قربانی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے دو مقامات پر رب زلجلال نے فرمایا خود بھی کھاؤ اور خستہ حال محتاج لوگوں کو بھی کھلاو اور دوسرے مقام پر فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطِيمُوا الْقَانِعَ وَالْمُوتَرِ جو تم سے مانگے اس کو بھی کھلاو جو نہ مانگے اپنی سفید پوشی کے سبب اس کو بھی کھلاو بلکہ قرآن نے یہاں تک کہا لَئِنَا لَلَّهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنَا لُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ یہ جو کھلانے سے تمہیں تقوی نصیب ہوگا یہ تقوی اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اس خون اور گوش نے نہیں جانا تو اگر چاہتے ہو کہ یہ تقوی میں منتقل ہو کہ رب کی بارگاہ میں پہنچے تو پھر یہ گوش تمہارے فریج میں نہیں جانا چاہیے یہ غرابہ کے گھروں میں جانا چاہیے ان کے گھروں میں جانا چاہیے آپ نے جو غرابہ اور مساکین کو کھلانے کی بات کی ہے مجھے رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشادِ پاک حدیثِ صحیح سنن ترمزی میں ہم سب آقا علیہ السلام کے غلام اور امتی ہیں ہر کسی کی تمنا اور عرض ہے کہ مجھے بارگاہِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ملے آقا نے فرمای ابغونی عبد وعافہ اگر مجھے پانا ہے نا تو میں تمہیں کہیں اور نہیں ملوں گا میں تمہیں غریبوں کے پاس ملوں گا غریبوں کے ہاں ملوں گا وہ جو دروازے پہ آکے دستک دے کے آپ سے گوشت مانگ رہا ہے در حقیقت رب زلجلال نے آپ کے پاس رحمتِ کونین کو پانے کا ایک وسیلہ بھیجا نمائندہ بھیجا فرمایا ان سے اچھا سلوک کرو گے تو اللہ رزق بھی اور بڑھا دے گا اور اپنی مدد بھی اتار دے گا تو یہ جو لوگ ڈیف ریزرز بھل لیتے ہیں ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں میں نے شروع میں جو بات کی تھی وہ اصل میں ہوا کے راستے پہ چل رہے ہیں کہ انہوں نے ہوا نفس کو خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا وہ چاہتی ہے کہ یہ میرے پیسے ہیں وہ کہا نا بابا بلشاہ علیہ الرحمن نہ کر بندیا میری میری نہ تیری نہ میری چار دنہ دا کھیڑ دنیا پھر مٹی دی تیری ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا سال ہم گوشت کھائیں گے اگر انسان اس لمحے یہ سوچے کہ آج مجھے رب نے وہ گولڈن چانس عطا کیا ہے کہ میں دروازے پہ آنے والے غریبوں کو دھتکارنے کے انداز میں ڈیل نہ کروں اللہ آنر کے ساتھ ریسپیکٹ کے ساتھ میں ان کو یہ توفہ پیش کروں کیونکہ حضور نے فرمایا جب تم ان کے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو مجھے پالو گے مجھے پالو گے بہت سے گھر والے ایسے ہوتے ہیں غریب بچارے قطع کلام کی معذرت جن کے گھروں میں پورے پورے برس شولہ نہیں جلتا اس حوالے سے کہ گوشت پکے میں آپ کو ہمارے ایک ملک کے بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں انہوں نے کہا کہ میرے مدرسے میں ایک بچہ جو تھا وہ چھٹیاں ہوئیں تو وہ گھر نہیں جا رہا تھا تو میں نے اسے کہا بیٹا کرایا نہیں ہے تو کرایا لے لو تم گھر جاؤ کیوں نہیں گھر جا رہے تو اس نے کہا امی نے کہا تھا بیٹے تمہارے مدرسے میں قربانی ہوتی ہے تو کہتے ہیں میں نے کہا جی ابھی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا بیٹے گھر نہ آنا وہاں رہنا تمہیں گوش کھانا نصیب ہو جائے گا تو میں ان دوستوں کو دردمندی سے متوجہ کرنا چاہوں گا یہ وہ لمحہ ہے کہ جس لمحے میں ہم بہت بڑی نیکی کما سکتے سینا جبریل امین حاضر خدمت ہوئے رحمت کونین کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام نے پوچھا جبریل ایک بات تو بتاؤ تم تو ہر واقعے کے آئی ویٹنس سوچے شمدید گواہ ہو اللہ رب العالمین کے خلیل اللہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بہت سی صفات تھی قرآن نے کہا انہا ابراہیما کانا امتا وہ اپنی ذات میں انجمن تھے ایک بہت بڑی امت تھے لیکن وہ کون سا وصف ہے وہ کون سی صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا لیمت تاخذ نبی بنایا رسول بنایا جد الانبیاء بنایا وہ سارے مناسب اپنی جگہ پہ ہیں لیکن وہ جو قرآن نے کہا وہ جو خلیل بنایا وہ اس کا سبب کیا ہے تو حضرت جبریل امین نے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو فقیروں اور غریبوں مسکینوں محتاجوں کو کھانا کھلاتے تھے رب زلجلال نے اس وجہ سے انہیں درجہ خلت پر فائل کیا خلیل اللہ بنائے تو یہ تو موقع ہے رب کے خلیل کی راستے پر چلتے ہوئے اس قربت کو پانے کا اور دوستانے میں دوستوں سے یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ آخری حدیث پاک میں ارز کر رہا ہوں امام بہکی کی شعب علیہ بان میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کو اتنا کھانا دے کہ وہ سیر ہو جائے ہم ایک چربی کا ٹکڑا دو ہڈیاں دے کہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی مدد کر دی ہے فرمایا کوئی اس کو اتنا دے کہ وہ سیر ہو جائے وہ کہے کہ آپ نے میرے اخصاد بہت بڑی نیکی کی ہے فرمایا رب ذوالجلال اسے دوزک کی آگ سے سات خندکوں جتنا دور کر لیتا اور ہر دو خندکوں کے درمیان پانچ سو سال کی مصافت ہوتی ہے تو یہ تو آپ دیکھئے کہ قربانی کے عمل میں نمود و نمائت چھوڑ دیں دکھلاوہ چھوڑ دیں اپنی جھوٹی عزت و شان کو بڑھانا چھوڑ دیں اور یہ جو گولڈن چینس ہمیں قرآن نے عطا کی ان کو اویل کریں یعنی یہ ایکسپوڈر ختم ہو جائے کہ یہ دس لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ کا بیل لائے ہوں جی بڑا سا ٹینٹ لگوائے جی لوگ جو آکے میری تصویریں بنایں میری ویڈیوز بنایں جلیل بھئی ایک جملہ صرف ایکسپوڈر یہ ہونا چاہیے کہ اِنَّ صَلَاطِ مَنُسُقِ وَمَحْيَا قَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ یہ تو چھوٹا سامل ہے میری ساری زندگی اس مولا کے لیے اس مولا نے یہ عطا کی سبحان اللہ آخر میں آخر میں وائنڈ اپ نوٹ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری گفتگو اتنی حسین ہے کہ یہ نا ختم ہونے والی دل نہیں چاہ رہا کہ میں آج کچھ ختم کروں اور چونکہ پہلی یہ دل یہ بھی چاہ رہا ہے کہ دیکھنے والوں کے ساتھ ویسے بھی جلے رہے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ کسی نوٹ پہ ختم تو کرنا جو نوٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ قربانی جہاں ہمیں عیسار قربانی تسلیم و رضا کا درست دی رہی ہے وہاں ہمارے اندر بہت سارے امراض ہیں جن کا میں نے کوئی تذکرہ افتدا میں کیا ہے کہ انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسی موجود ہوتی ہیں جو بائی ڈیفالٹ ہیں یا انسان کے اندر جنریٹ ہو جاتی ہیں کیا ضروری ہے کہ ان پر بھی چھوڑی چلا لی جائے یا یہ وقت ہے کہ ان پر بھی چھوڑی چلا لی جائے ان امراض کا بھی ذکر کیجئے بڑی ضرورت بات کے جنید بھائی آپ نے اچھا ایک بات میں اس سے پہلے کہہ دوں کہ جہاں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فریج بھر لیتے ہیں لیکن پاکستان میں زہادہ تر ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو دیتے ہیں اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے اسپتال کی ہے کہ جہاں پہ پاکستانیت کی خوبصورت مثال ہے کہ سارے پاکستان سے لوگ ڈونیشن دیتے ہیں اور عید پہ بھی تقریباً کوئی سو دو سو جانور ہمارے پاس لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو اس میں شامل کرتے ہیں سر پاکستانی اس ماملے میں بہت آگے رہے ہیں کہ پاکستانی جو ہے بینگے مسلمان تگڑی مسلمان تو ایک بہت اچھی بات ہے اور جو دوسرا کوئیشن ہے اور بہت امپورٹن کوئیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ حاصل ایک افتگو ہے دیکھیں یہ جو روحانی بیماریاں ہیں ایک تو نفسیاتی بیماریاں تو آئی ہیں جو جس کے پاس دماغ ہے اس کو دماغ کی بیماری درست لیکن جو یہ روحانی بیماریاں ہیں غیبت ہے حسط ہے جھوٹ ہے یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان ہماری اپنی ذات کو ہے دیکھیں اگر فرض کریں ہم جھوٹ بولا شروع کرتے ہیں تو جو سب سے پہلے جو پروسس ہوتا ہے وہ برین میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب برین میں ہوا تو سب سے پہلے اثر ہے کہاں پر پڑا بلکوٹ سیکھ ہے اپنے اوپر پڑا اسی طرح سے جب خیبت کرتے ہیں جب ہم حسط کرتے ہیں جب کسی کا برا چاہتے ہیں کسی کی لیک پولنگ کرتے ہیں کسی کی ٹانگیں کھیچتے ہیں کسی کے لیے جو ہے نا وہ کوئی پروسس بناتے ہیں کہ اس کا نقصان پہنچے تو سب سے پہلے اس کا نقصان اپنے اوپر آتا ہے یہ سمجھ لیں آپ چاہے کتنی پلاننگ کر لیں آپ بلکوٹ سیکھ ہے تو یہ آج کا دن آپ کو یہ میسج دے رہا ہے کہ جس طرح سے وہ چھوری پھیری گئی تھی وہ چھوری خالی جانور پر نہیں تھی وہ اس طرح کی جو روحانی بیماریاں ہیں ان پر بھی پھیری گئی تھی اور اس کا نتیجہ ہے کہ جس کا عملی مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور ان کا عمل ہے آپ دیکھ لیں کہ وہ جو پروسس نیچے تک آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت میں وہ دنیا میں آئے تو ان کی زندگی کی ساری مثالیں دیکھ لیں کہ ماف کر دینے کی عادت مافی مانگ لینے کی عادت شکر گزاری کی عادت اللہ اس کے رسول کی شکر گزاری اپنے والدین کی شکر گزاری اپنے گھر والوں کے شکر گزاری یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پوزیٹیف تنکنگ ہیں جو نیگٹیف تنکنگ سے روکتی ہیں تو وہ جب تک چھوڑی اس نیگٹیف تنکنگ پہ نہیں ڈالی جائے گی تو پوزیٹیف تنکنگ آئے گی نہیں تو یہ مضبط سوچ اسی صورت میں ہوگی کہ جب آپ یہ منفی چیزوں سے بچیں گے تو سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے اس کا آپ کے اپنی ذات اسلام میں جو تصور و عبادت ہے اس کے دو بنیادی مقصد ہیں ایک اطاعت خدا ہوتی ہے دوسری سنت محبوبان خدا ہوتی ہے اگر پیسہ خرچ کروگے تو ٹھیک ہے اچھا ہے لیکن محبوبان خدا کی ادا نہیں ادا کروگے تو جب ابراہیم اور محمد کی ادا کو تم چھوڑ جاؤگے تو تم محبوبیت نہیں حاصل کر سکوگے ان کی ادا ہے زبا کرنا لہٰذا تم نے زبا کرنا بلکل صحیح اللہم صاحب کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آخی میں ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے تو مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آئی تھی آپ نے انٹرو میں ایک حدیث پڑھی کہ آج کے دن جانور زبا کرنے سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل کوئی نہیں ہے لیکن ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ملتی ہے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایک عمل ایسا ہے جو آج کے دن جانور زبا کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے زیادہ افضل ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جانور زبا کرنے سے بھی زیادہ افضل زیادہ محبوب ہے اچھا وہ کیا ہے صحابہ اکرام میں تجسس پیدا ہوا آپ نے فرمایا مجھے تجسس پیدا ہوئی فرمایا صلح رحمی کرنا اچھا سبحان اللہ صلح رحمی کرنا تو میرا پیغام یہ ہے کہ آج کے دن ایک حدیث پاک تو ہم نے یہ پڑھی بے شک ایسے آج کے دن قربانی سے بہتر اور زیادہ اچھا عمل اللہ کے نظرین پسکنی اور کوئی نہیں ہے بے شک ایسے ہی ہے اس سے بھی بہتر عمل صلح رحمی اس سے بھی زیادہ بہتر عمل آقا علیہ السلام تو اس میں ہم نے فرمایا آج کے دن خاص طور پر کسی روٹے کو منا لینا کسی کو معاف کر لینا کسی کے ساتھ صلح رحمی کر لینا صنح حدیث پر باز کرتے ہوئے اس کو ہم یوں نہیں لیں گے اس کو ہم اس طرح لیں گے جس طرح مہدہ سی نے اس کو لیا ہے کہ آپ ان دونوں چیزوں کو اہمیت دیں ہاں قربانی اور صلح رحمی یعنی قربانی کو بھی اہمیت دیں اور صلح رحمی کو یعنی یوں سمجھ لیے قربانی کرتے وقت جو ہے آپ اپنی انا کو قربان کر دیں قطع رحمی وہ اس کا نتیجہ ہے وہ اس کا نتیجہ ہے کہ پہلا عمل جو قربانی کرنا وہ عمل ہے اور پھر آگے اس کا نتیجہ بھی ظاہر ہونا چاہیے سبحان اللہ اور وہ جو ہے وہ صلح رحمی کی شکل میں بہت اچھی بات یعنی اس کا مطلب جتنے روٹھے ہیں ان کو منع لیجیے دوسری بات یہ موبائل فون آت میں مابا آپ ناراض ہیں تو فون کر لیں چلے جائیں بہن بھائی ناراض ہیں تو چلے جائیں مطلب قربان کر دیں اپنی انا کو ان کے قدموں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی سبردست بات ہمارے علماء کرام نے کہی ہے کہ جو روٹھا ہے اس کو ڈبل گوچ دے دیں وہ جا کے آج 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 اور آپ دیکھیں دو مرتبہ بار بھی کیوں کیجئے دو دفعہ بلا دیں ان کو دو دفعہ کر دیں دیکھیں سب سے بڑا بینفیٹ آپ کو ہوگا کر کے تو دیکھیں بہت اچھی بات معاف کر کے تو دیکھیں معافی مانگ کے تو دیکھیں کر کے دیکھیں بہت اچھی بات ہے پیار کو باتیئے جی پیار کو عام کیجئے اب تینوں آپ آپ کا بہت شکریہ آپ تصریف لائے